موسیقی یہ ریلی کوئی پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی فنکشنل لیگ نون لیگ کی نہیں تھی ظاہر سی بات ہے جن جنڈوں پہ جیل تاف حسین لکھا ہوگا وہ ایم کیم لنڈن کی ریلی ہوگی کراچی کی عوام لسانیت فرقہ واریت تاثب بوری بن لاشے ٹارگٹ کلنگ سے تھک گئی ہے خدارہ 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 کراچی پہ رحم کریں کراچی پہ رحم کریں اسلام علیکم میں اسمان خان 247 کراچی نیوز سے نو جلائی دو ہزار تئیس اتوار کا دن شام چھ بہے سے سات بہے تک چالیس سے پچاس موٹر سیکلز پہ ستر سے ہسی لوگ ہاتھ میں جھنڈے اٹھائے جھنڈوں پہ لکھا جیئے الطاف حسین کورنگی سیکٹر ریلی کی صورت میں جا رہے تھے کورنگی میں یہ کوئی عام بات نہیں ہے کورنگی میں ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ وال چوکنگز ہوئی ہیں کورنگی میں ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ الطاف حسین کے نام کے بینرز لگے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ریلی کوئی پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی فنکشنل لیگ نون لیگ کی نہیں تھی ظاہر سی بات ہے جن جنڈوں پہ جیئے الطاف حسین لکھا ہوگا وہ ایمکیم لنڈن کی ریلی ہوگی سوال یہ ہوتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا سو رہے اس پہ کیا اسٹیبلشمنٹ الطاف حسین کو کراچی کی سیاست میں پھر ایکٹف کرنا چاہتی ہے کیا اسٹیبلشمنٹ بھول گئی ہے جب الطاف حسین کو طاقت ملی تو بوری بن لاشے، اگوا براہ تاوان، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ کیا اسٹیبلشمنٹ بھول چکی ہے کیا اسٹیبلشمنٹ پھر ایک بار الطاف حسین کو طاقت دینا چاہتی ہے خدارہ کراچی شہر پہ رحم کرے خدارہ پاکستان پہ رحم کرے خدارہ ایسے اناثروں کو گرفتار کرے جن کی ایکٹیوٹیز پاکستان کے انٹیوں کراچی کی عوام، لسانیت، فرقہ واریت، تاثب، بوری بن لاشے، ٹارگٹ کلنگ سے تھک گئی ہے خدارہ 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 کراچی پہ رحم کرے کراچی پہ رحم کرے ابھی کیلئے اتنا ہی مجھے اجازت دے اپنا بہت خیال لکھے اللہ حافظ